شاہن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیلیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیئرمن شاہن گروپ کا پیار بھرنا مشکار ساتھیوں جب پریاغراج ہائی کورٹ کا ٹرائل شروع ہوا تھا ٹرائل مطلب جب پچھلے سال ہیئرنگ شروع کی گئی تھی اس ٹائم پر میڈیا میں بہت سی خبریں ستروں کے آدھار پر اور افعاؤں کے آدھار پر چھاپی گئی آپ نے دیکھا ہوا کس پرکار سے میڈیا میں لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے منگڑن کانوشیوں میڈیا نے ساتھ دیکھا ہے شاہن پریوار کی ہر ایک جزی کو آنے کی بہت سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں میڈیا نے اپنا رول اس لیے بخوبی ان لوگوں کی طرف سے نبھایا کیونکہ ان کیاس انفارمیشن صرف ایک طرف کی تھی لیکن اب پچھلے کچھ مہنوں سے دھیرے دھیرے کچھ میڈیا ہاؤس جو مجھ سے کنیکٹ ہوتے گئے اور ان میں کچھ میڈیا ہاؤس سے میری باتشیت ہوئی ہے شاہن پریوار کی اس پوری ترازدی پر باقعدہ ایک سریج بنانی کی اس سریج میں جہاں پر ہر طرح کی چیزوں کو اجاگر کیا جائے گا جب شاہن سٹی کا ایڈ آتا تھا پیپر میں تو شہر میں پیپر کی شارٹیج ہو جاتی تھی اخبار شہر میں ملنا بند ہو جاتے تھے جس میں ایڈ آتی تھی تو ظاہر سے بات ہے جب کسی بھی اخبار میں شاہن پریوار کی کوئی سریج شروع ہوگی اس کے پرموشن جب کیے جائیں گے تو امید کیا جاتی ہے کہ اس کے سرکلیشن اس لحاظ سے بڑھیں گے جس لحاظ میں ان کا آج کیا سرکلیشن ہے اس سے کچھ نہ کچھ ایمپرومنٹ ضرور آئے گا فلال ساری سکرپ تیار تھی ہی اور کئی جگہ پر اس بات کے لئے تیاری کرا لی گئی تھی اور سب سے پہلی شروعات انہی چیزوں کی جانی تھی جہاں پر دو جار انیس کے بعد آخر کیوں وہ سارے کے سارے وفادار لوگ جنہیں گھر میں خوراک ملا کرتی تھی کہ وہ بیٹھ کر کے دنیا کو دکھائیں کہ دیکھئے ہم نے جو ہے اپنے گھر میں روٹی پائی ہے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہم اپنے پریوار ساتھ خوش ہیں اور اپنے پریوار کو بھی ہم خوش رکھ رہے ہیں یعنی جو ان کا کسٹمر ہیں لیکن اس خوراک کو لے کر کے بھاگ جانا دنیا سے چھپا کر کے کھانا لائیبلٹی اتارنے کے نام پر کمپنی زمینوں کو لکھوا لینا اور جب مطلب صد ہو جائے تو اس کے بعد ایمیڈیٹ بھاشا کو بدل لینا آخر ایسا کیوں ہوا اس کی جب پڑھتالے کی جانی شروع کی گئی ہیں تحصیل اسطر سے لے کر کے وکیل اسطر سے لے کر کے اتھرائیس چکنیٹری سے لے کر کے گاوان سے لے کر کے جو گواہ میں آتے تھے ہر جگہ ہر جگہ کرپشن رہا ہے ہر جگہ معاملہ سٹ کیا گیا اور کمپنی کی کوئی بھی زمین اس طریقے سے بیچی گئی اس طریقے سے بیچی گئی جس سے گھر کا کبال نکالا جاتا ہو کسٹمر کی لائیبیلٹی اتارنا چھوڑ کر کے لوگوں نے اس سے اپنے خود کی ڈیولپمنٹ جیسے صاحب سے کری ہے اب وہ چیزیں اخباروں میں آنی شروع ہونی جا رہی ہیں اور باقاعدہ اس سیریز میں جتنے بھی ایویڈنس ہوں گے ہر کسی شوشل میڈیا پیچ ہر کسی کے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہر کسی کے دوارہ کی گئی کہی گئی باتیں سب کچھ اس حد تک لوگوں تک پہنچایا جائے گا اس حد تک لوگوں تک پہنچایا جائے گا پوچھو مت وشواس جانیے بہت لوگوں کے بھید کھلنے ہیں کسٹمر جس کے نام پر رشتی ہوئی ہے اس کے انٹرویو سے لے کر کے تحصیل تک جو کرمچاری اس میں لپت رہے ان کے بائٹ ان کے انٹرویو تک لیے جائیں گے زمین بیچنے والے کے انٹرویو سے لے کر اس نے بیچا ہے زمین اس کے پریوار کے انٹرویو تک لیے جائیں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے بھائی نے آپ کے بہن نے آپ کے پتہ نے ایسے کرت کیے ہیں کمپنی کی کروڑوں کی زمین گمن کرنے کے بعد کمپنی کو بدنام کیا ہے اور اس پیسے کے استعمال انہوں نے آپ کی ویوستاؤں پر آپ کی گروت پر کیا یہ ساری چیزیں اب میڈیا ہاؤس کے لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگیں گے جنہوں نے اس کرپشن کو کیا ہے یہ چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا سکیم ہے اس سکیم کا جب تک میں پوری طریقے سے پردہ فاس کر کے کسٹمر کے سامنے یہ بات نہیں رکھ دیتا ہوں کہ آپ کا حق تو میں نے 2019 میں ہی چکانا شروع کر دیا تھا کووڈ ہونے کے بعد بھی میرے پاس موقع تھا کمپنی کو چھنڈے بستے میں ڈال دینے کے لیے لیکن 2020 میں جس طرح سے میں لگا ہوں آپ کی لیابیلٹی اتارنے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا زوم میٹنگ سے لے کر کے سائٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر کے سائٹ پر پیسے خرچ کرنے سے لے کر آپ کی لیابیلٹی اتارنے کے لینڈ دینے سے لے کر کے ہر ایک چیز میں نے کرنی شروع کری تھی لیکن کس طرح سے ہر سائٹ پر ایسا ننگھا کھیل کھیلا گیا جہاں پر عدیتر زمینیں ان کو لکھ دی گئی جن کا نویشی کمپنی میں نہیں ہیں بہت زمینیں اپنے رشداروں کے نام بھی لکھا لی گئی اور بہت کچھ ایسا ہے جو اب میڈیا میں آنا شروع ہوگا چاہے وہ عوید قبضہ ہو عوید باؤنڈری ہو چاہے وہ عوید رشتیاں ہو چاہے وہ جھوٹے آروپ لگا کر لوگوں کو سائٹ پر کام کرنے سے روکنا ہو پھر ان کو بلیک میل کر کمپنی طرف ملانا ہو ہر ایک چیز ہر ایک چیز اب میڈیا میں آئے گی اور آپ سبھی لوگوں کے نظر سامنے آپ خود دیکھیں گے کس پرکار سے لوگوں نے مزاق بنا کر دیا